اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایس ایس کے چینڈ فرینڈز آج یہ ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میڈی ایک فرینڈ نے مجھے دی ہے اور وہ ہیدر آبادی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ سپیشل ہر اوکیزن پر ہم لوگ اس کو بناتے ہیں اور بہت سپیشل سی ان کی ایڈیش ہے اور بہت مزیدار تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اسے چینل پر ضرور اپلوڈ کرنا تو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کریں ہوں خود بھی یہ فرس ٹائم آج میں ٹرائ کروں گی تو ہم نے ایک کلو ہڈی والا گوشت لے لیا ہے بڑا اور اس کے اندر ہم نے میڈیم سیز کی ایک پیاز لے لی ہے اور دو ہم نے اس میں میڈیم ٹیمارٹر لے لینے ہیں ساری چیزیں ہم نے مکسی کر لینی ہے اچھا یہاں پہ جنجر گالک پیسٹ ہم ون ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے سابت کھڑے مسالے ڈالیں گے زیرہ دو چھوٹی لائچی کالی ملچ لانگ بادیان کے پھول اور دارچینی تو یہ سابت مسالے ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ ڈال دیں مسالے بہت ہی سیمپل ہیں پیسیوی لال ملچیں ہلتی اور ساتھ میں دھنیا پاوڈر دو ٹیبل سپون یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کوکنگ آئل اس میں ون کپ چھے سے بھر کے ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ڈیڑھ سے دو کپ پانی بھی جتنا مطلب آپ کو گوش گلانے کے لیے پانی چاہیے اتنا پانی آپ اس میں ڈال دیں اور بس اس کو ہم نے سیمپل مکس کر کے ڈھک کے اس کو چھوڑ دینا ہے پکانے کے لیے آج خود بھی میں فرس ٹیم ٹرائے کروں گی یقیناً بہت اچھی ریسیپی ہوگی انشاءاللہ چاول کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں بیچ بیچ میں میں نے اس کو چمت چلاتے رہے ہیں آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکے پکتے پکتے اور گوشت ہمارا ڈن ہو گیا ہے اس کی اب ہم نے اچھے سے بھونائیں کر لینی ہے اور اسی سٹیچ پر ہم نے فریش کری پتہ ہو یا پھر ڈرائی کری لیوز ہو دو تین ہری مرچے اور اچھے سن کو بھون لیں اچھے کیونکہ یہ ہیدربادی کھانا ہے ہیدربادی کھانے میں آپ کو پتہ ہے کہ املی ضرور ڈلتی ہے تو یہاں پہ میں نے دو ٹی بل سپین املی لے لی تھی اور اس میں میں نے پانی ڈال کے اس کو بھگو کے اب وہ املی ہم اس میں ڈال دیں گے آپ اس سے زیادہ کھٹا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں مگر میرے حساب سے یہ بہت ہے اور ہم نے یہاں پہ بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ چیز اس میں ڈالنی ہے جو کہ ہے کچھے چاولوں کا پیسٹ تو چاولوں کو میں نے دو گھنٹے پہلی بھگو کے رکھ دیا تھا بلکل ساف دھولیا تھا اور اس کو پیسٹ بنا کے رکھ دیا اچھا اب یہاں پہ ہم گوشت میں گرم پانی ڈال دیں گے ایک کپ مزید کیونکہ ہمیں تھوڑا ہی شوربے والا چاہیے اور یہ جو چاولوں کا پیسٹ ہم نے بنا کے کچھے چاولوں کا پیسٹ بنایا کے رکھا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بہت ہی میرے لئے یونیک سی چیز ہے یقیناً آپ لوگ کو بھی جنہوں نے نہیں بنایا ہوگا ان کے لئے بہت ڈیفرنٹ ہے تو بس یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے مطلب پانچ منٹ مزید پکائیں گے تو دیکھیں گرمہ گرم ہماری کھٹے کی کڑی ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں تو بھی اس کو کھانے والی ہوں اور پسا ہوا گرم مسالہ اس کے اوپر ہم لوگ ضرور ڈالیں گے یہ اس کی خاص ٹپ ہے تو چلیں فرینڈز مجھے نیکسٹ ریسپی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ